بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے کلونجی ایک خاص قسم کی گھاس کا بیج ہے اس کا پودا سونف سے مشابہ خدرو اور چالیس سینٹی میٹر بلند ہوتا ہے پھول زردی مائل بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاز کے بیجوں سے ملتی جلتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاز کا ہی بیج سمجھتے ہیں کلونجی کے بیجوں کی بو تیز اور شفائی تاثیر سات سال تک قائم رہتی ہے صحیح کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کا غزم لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور اچار اور چٹنی میں بھی پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی ہی کہہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں یہ سریح الاسر یعنی بہت جلد اثر کرتے ہیں اتباع قدیم کلونجی اور اس کے بیجوں کے استعمال سے خوب واقف تھے تاریخ میں رومی ان کا استعمال کرتے تھے قدیم یونانی اور عرب حکماء نے کلونجی کو روم ہی سے حاصل کیا اور پھر یہ پوری دنیا میں کاشت اور استعمال ہونے لگی طبی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی اتباع قلونجی کے بیج کو میدے اور پیٹ کے امراض مثلاً ریاہ گیس کا ہونا آنتو کا درد کسرت ایام استسکا نسیان ریشہ دماغی کمزوری فالج اور افضائش دودھ کے لیے استعمال کراتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتب سیرت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی شہد کے شربت کے ساتھ قلونجی استعمال فرماتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کالدانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ ان میں موت کے سوا ہر مرز کا الاد ہے کلونجی کی یہ ایک اہم خاصیت ہے کہ یہ گرم اور سرد دونوں طرح کی عمراز میں مفید ہے جبکہ اس کی اپنی تاثیر گرم ہے اور سردی سے ہونے والے تمام عمراز میں مفید ہے کلونجی نظام حضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے ریاہ، گیس اور بدحضمی میں اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں بھاریپن گیس یا ریاہ پر جانے اور اپھارے کی شکایت محسوس ہوتی ہو کلونجی کا صفوف تین گرام کھانے کے بعد استعمال کریں تو نہ صرف یہ شکایت جاتی رہے گی بلکہ میدے کی اصلاح بھی ہوگی کلونجی کو سرکے کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں جب تھوڑی سی سردی لگنے سے زکام ہونے لگتا ہے تو ایسی صورت میں کلونجی کو بھون کر باریک پیس لیں اور کپڑے کی پوٹلی بنا کر بار بار سونگنے سے زکام دور ہو جاتا ہے اگر چھینکے آ رہی ہوں تو کلونجی بھون کر باریک پیس کر روغنے زیتون میں ملا کر اس کے تین چار کترے ناک میں ٹپکانے سے چھینکے جاتی رہیں گی کلونجی پیشاب آور بھی ہے اس کا جو شاندہ شہد میں ملا کر پینے سے گردے اور مسانے کی پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے تھنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکے میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے چہرے کی رنگت میں نکھار اور جلد صاف کرنے کے لئے کلونجی کو باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہلے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر روغنے زیتون میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیل، دانوں اور محاسوں کے شکایت عام ہے وہ مختلف بازاری کری میں استعمال کر کے چہرے کی جلد کو مزید خراب کر لیتے ہیں ایسے نوجوان بچے بچیاں کلونجی باریک پیس کر سرکے میں ملاکہ سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کریں اور صبح چہرہ دھولیا کریں چند دنوں میں بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف و شفاف ہوگی اور محاسے ختم ہوں گے بلکہ جلد میں نکھار بھی آئے گا جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو طوے پر بھون کر روغان مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم مندمل ہو جائیں گے بلکہ نشانات دبے بھی جاتے رہیں گے جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکہ رہ جاتا ہو وہ کلونجی کے چھ سات دانے صبح و نیہار موں اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا البتہ حاملہ خواتین کو کلونجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن خواتین کو ایام کم یا درد کے ساتھ آتے ہوں یا پشاب کم یا تکلیف سے آتا ہو وہ کلونجی کا صفوف تین گرام روزانہ استعمال کر لیا کریں اس سے شکایت جاتی رہے گی آج کی مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو آسابی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان آسابی دباؤ اور تناؤں میں مبتلا ہے ایسے لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے پیٹ اور میدے کے امراض پھیپڑوں کی تکالیف اور خصوصاً دمے کے امراض میں کلونجی بہت مفید ہے کلونجی کا صفوف نصف سے ایک گرام تک صبح و نحار مو اور رات کو سونے سے قبل ہمراہ شہد استعمال کروایا جاتا ہے یہ پرانی پیچش اور جنسی امراض میں بھی مفید ہوتا ہے جن لوگوں کو ہچکیاں آتی ہوں وہ کلونجی کا صفوف تین گرام کھانے کی ایک چمچ مکھن میں ملا کر استعمال کریں تو فائدہ ہوتا ہے کلونجی کے استعمال سے لب لبی کی خصوصی رتوبت انسولین میں اضافہ ہونے سے مرض زیابیتس کو فائدہ ہوتا ہے زیابیتس کے مریض کلونجی کے ساتھ دانے روزانہ صبح و نگل لیا کریں طبع نبوی کے معروف محقق و معالج ڈاکٹر خالد حضنوی زیابیتس کے مریضوں کو کلونجی کے بیچ تین حصے اور کانسی کے بیچ ایک حصہ استعمال کروا کر مفید نتائج حاصل کر چکے ہیں برس بڑا ہوتیلہ مرض ہے اس کے سفید داغ جسم کو بدصورت بنا دیتے ہیں اگر برس کے مریض کلونجی اور حالوں برابر برابر وزن لے کر مرہم بنا کر مسلسل تین چار ماہ برس کے نشانوں پر لگاتے رہیں اور کلونجی اور حالون کا باریک صفوف شہد کے ساتھ روزانہ نیہار مستعمال کریں تو جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ کلونجی کی دھونی سے گھر میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں اسی خصوصیت کے سبب کلونجی کو گھروں میں قیمتی کپڑوں میں رکھا جاتا ہے تاہم کلونجی کے استعمال میں یہ عمر پیش نظر رہے کہ یہ طویل عرصہ اور زیادہ مقدار میں استعمال نہ کی جائے کیونکہ اس میں کچھ مادے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحت کے لئے مذر ہو سکتے ہیں البتہ وقف دے کر پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے بھی اعتدال مناسب راہ عمل ہے کلونجی سے نکلنے والا تیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک سیاہ رنگ میں خوشبودار جو ہوا میں اٹھنے سے اڑنے لگتا ہے اور دوسری قسم انٹروی کے تیل کی ہے جس میں دوائی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تیل بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے جلدی امراض میں مفید ہے یہ تیل بالخورے کی شکایت میں بہت فائدہ دیتا ہے بالخورہ میں بال اڑ جاتے ہیں اور دائرے کی صورت میں نشان بن جاتے ہیں پھر دائرہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے اور عجیب سی ناخشکواری کا احساس ہوتا ہے یہ تیل سر کے گنج کو دور کرنے اور بال اگانے میں بھی مفید ہیں مزید یہ کہ اس تیل کے استعمال سے بال جلد سفید نہیں ہوتے اور اس تیل کو مختلف طریقوں سے داد ایکزیما میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر جسم کا کوئی حصہ بے حص ہو جائے تو یہ تیل مفید ہے کان کے ورم اور نسیان میں بھی یہ تیل مفید ہے ماہرین طبو سائنس کلونجی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں جنہوں نے اسے مختلف امراض میں مفید پایا اور مزید تحقیق کا عمل جاری ہے کلونجی کو ہمیشہ موضوع تحقیق و علاج بنایا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال کرایا ہے کلونجی کو مختلف طریقوں سے زہر کے علاج کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے پاگل کتے کے کٹنے یا بھڑ کے کٹنے کے بعد کلونجی کا استعمال مفید ہے کلونجی میں ورموں کو تحلیل کرنے اور گلٹیوں کو گلانے کی بھی صفت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل جو ارشادات فرمائے طبو سائنس آج اس کی تصدیق کر رہے ہیں قربان جا یہ قدرت کاملہ پر جس نے حضرت انسان کے لئے بہترین نعمتیں پیدا فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل حکمت کے خوبصورت پیرائے میں ہمیں جن معلومات سے آگاہ کیا تھا آج کی طبو سائنس نتائج کے حصول کے بعد ان پر تصدیق کی مہر ثبت کر رہی ہے جزاک اللہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کامل آتا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق اتا فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ان کالے دانوں میں بجز موت کے ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ کالے دانیں شونیز ہیں کتب سیرت میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود طبی ضروریات کے لیے کلونجی کے استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شہد کی شربت کے ساتھ نوش فرماتے تھے ماہرین طبو سائنس کلونجی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے مختلف امراض میں مفید پایا ہے اس پر مزید تحقیق چاری ہے گزشتہ سال برطانیہ سے کلونجی پر تحقیق کے لیے پاکستان آنے والی ایک خاتون نے بتایا تھا کہ ایک ملٹی نیشنل دواساز ادارہ کلونجی سے ایک کریم تیار کرنا چاہتا ہے کیونکہ کلونجی پر تحقیق کے بعد معلوم کیا گیا ہے کہ اس میں ضروری روخن پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں البیومن، نینین، رالدارو مادے، کلوکوس، سائیپونین اور نامیاتی تضاب بھی پائے جاتے ہیں دکعی امراض میں موثر ہیں پاکستان کے ایک ممتاز سائنستان نے جامعہ کراچی کے شعبہ کیمیا میں کلونجی پر موجود تحقیق کی ہے اس کے مطابق کلونجی کے القائٹس کسی اور شہ سے حاصل نہیں ہوتے حکمہ کے مطابق کلونجی پر مشتمل طب یونانی کی معروف مرکب عدویہ میں حب حلطیت جوارش شونیز اور ماجون کل کلانج شامل ہیں موسیقی